مفتی تارک مسود اسپیشل مجھے اس سے عشق ہو گیا اب میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی اللہ دعی نیرہ تو کہاں ہیں وہ دعائیں کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسے باتیں ہیں اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگا گا تو میں اس طرح سے قبول کروں گا جو تم کہہ رہے وہ تمہیں مل جائے یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میرے نے کہا نا پورے قرآن میں واقعات بتا دیئے کہ کیسے قبول کرتا ہوں یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے تو کیا مل گیا ان کو نہیں ملا یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے برائی سے بچے زنا کی ان کو دعوت دی گئی بچے تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے جیل میں چلے گئے ساری زندگی ان کی کہاں گزری جیل میں گزری تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے تو یہ ہے دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے اببہ ہیں یہ آپ کی امی ہیں اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ اببہ اممہ خیرخواہی ہوتے ہیں یہ جب ثابت ہو جائے تو پھر اببہ اممہ اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر اببہ اممہ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے آپ کہو کہ پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے تو اببہ اممہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر تو سوئی لگائے وہ آپریشن کرے حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کٹ کے باہر پھیک دے تو یہ قصائی پہ تو اتراز ہوگا کیار تو تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیرخواہ ہوں تو نے میری ٹانگ کٹ دی لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اتراز نہیں ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے یہ حکم غلط ہے یہ حکم غلط ہے ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں اسلام چھوڑ دیں پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مال لیتے ہیں تو جس چیز کی طرح ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اببہ تمہارے خیرخواہ نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے میں اببہ کو چھوڑ دوں تو تجھے اپنا اببہ بنالوں پھر میں تو تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے ایک دفعہ کیا ہوا ہے عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ عشقالات آئے انہوں نے کہا اسلام پر ان کو کچھ عشقالات ہیں میں نے کہا میں ان عشقالات کا جواب دوں گا لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں کیا عیسائیت پر عشقالات نہیں ہیں کیا تو یہ دنیا میں ہونی سا کہ ہر چیز سو فیصد ہر ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نہیں آئے تو بھئی میرے علم کیا ہے ناقص ہے پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں خدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے اللہ تمہیں جو ہے نا تم دو خدم بڑھاؤ گے اللہ چار خدم بڑھائے گا تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب اللہ ہے نہیں کیا یہ کائنات خد بخد بنی ہیں یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوڑ بولتا ہے معاذ اللہ اس نے یہ غلط باتیں کی بھی ہیں ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے میار ہی نہیں ہے ان کے پاس پھر تو یہ انسان اور گدے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خد بخد بنی ہے تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ بھنج جائیں گے تب ہی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بننی سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا یہ بڑا اشکال دھوڑایا جاتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو یہ سمجھ میں آرہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے حالانکہ یہ زیادہ بڑا اتراز ہے یہ تو مادی چیز ہے اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی تو جب بھی کوئی اسلام پہ اتراز کر رہا ہوتا ہے ایک اتراز کر کے وہ اس سے بڑے اتراز کے جال میں بھس رہا ہوتا ہے تو آپ کو اپنی اقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اقل ہماری رسائی کرتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا کوئی ہدایت نہ دیو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ملتی ہیں اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو بھئی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری حدیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں اسلام تو باتیں کرتا ہے عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے یہ زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک عاشقہ تھی ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی یہ دس سال پرانی بات ہے اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھگ گئی وہ ہاؤس جوب میں اس کے ساتھ جوب کرتا تھا نا وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی مجھے اس سے عشق ہو گیا میں دعائیں مانگ مانگ کے تھگ گئی اللہ دے ہی نہیں رہا تو کہاں ہیں وہ دعائیں کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی باتیں ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو قرآن کی یہ آیتیں پڑھو ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے اببہ وہ سورہ دن پڑھتے تھے آیت کریمہ بھی پڑھی وہ پھر اببہ کا پھر بھی انتقال ہو گیا اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطن آپریشن کروالیں آپ ویسے وہ ٹھیک تھاک تھے احتیاطن آپریشن کے چکر میں گئے ہیں اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی ان کی ڈیڈ بوڈی آ اچھے بھلے ہستے کھیلتے گئے تھے وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا تو پھر لوگ مرتے کیا دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکوست کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ پروسز ہے اس کو فالو کرو اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی پوری ہو گئی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا ہم نے ویزہ دینا ہوگا دیں گے نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے باقی اللہ کا کام ہے وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں کیا مطلب پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو پھر بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں مجھے دنیا میں چاہیے اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تو تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا تو پھر آپ بات کرو اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہی ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاوں کو پورا ہوتا ہوا میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ آج تک جتنے مسائل میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو کتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاوں سے دعاوں سے ہی حل ہو رہے ہیں سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاوں سے حل ہو رہے ہیں بلکہ میں تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیئے حل کر دیئے تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں یا پھر آپ نے اللہ پر کوئی یہ جو ہم کہتے ہیں یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے آپ کا بندہ ہے پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی جس کا آرڈر چلتا ہے جس کی بات سو فیصد مانی جاتی ہے بوس تو وہ ہوتا ہے کیا خیال ہے تو پیغمروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی آنے کے بعد بھی ٹینشن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اصا ربکم این رحمکم امید اللہ رحم کرے گا امید اللہ کیا کرے گا رحم کرے گا اور بالکل اینڈ میں لے جا کے جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مری گئے بالکل دریہ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں اب تو بز مارے گئے موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں بھئی اللہ میرے ساتھ ہے اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا ساتھ ہے جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر بھلے شہادت دے دے یہاں پہ ٹھیک ہے نا بھلے شہادت دے دے لیکن میرے ساتھ اللہ ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا تو صحابہ کرام ہم تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں فُزْتُو وَرَبِّ الْقَعْبَى ربِ قَعْبَى کی قسم ہم کیا ہو گئے کامیاب حالکہ وہ تو سو فیصد ناکامی ہے جو آدمی موت کے موہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا اس کے تو سارے ویجن کی ایسی کی تیسی ہو گئی لیکن وہ مرتے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے وجہ کیا ہے کہ بھئی جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے جس طرح سے ابھی آپ چاہتے ہیں پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کے لئے اللہ نے جنت رکھی ہے وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا صحیح ہے نا وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا اللہ نے جو باتیں کی ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں یہ باتیں کیا اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے مجھے یہاں میری شادی ہو جائے یہ جوب مجھے مل جائے یہ کام میرا ہو جائے یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کانا یرید العاجلتا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے عجلنا لہو فیہا مانشا تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ سٹرگل کر رہا ہے نہ بہت سوں کی سٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا سات کامیاب لوگوں کی سات عادتیں وہ جو کتاب میں لکھا ہوتے ہیں تو وہ سات سے چودہ عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی وہ کتاب میں لکھابا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگیں ان میں یہ خاصلتیں پائی جاتی تھیں آپ نے کیا کیا وہ خسلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیئے کہ ساتھ کامیاب لوگوں کی علامتیں جو پچیس ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں پورے تو ہو نہیں رہے تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے جتنا یہ مانگ رہا ہے جتنا یہ چاہ رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو زرداری پانچ سال کے لیے صدر بنتا پھر اگلے پانچ سال کے لیے دوبار زرداری صاحب نے بن جانا تھا اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر اور ششٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے ششٹم چل رہا ہے دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نوریدو فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے جتنا ہم چاہیں گے جس کو ہم چاہیں گے یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات آخرت کی اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعَيُهُمْ مَشْكُورًا جو آخرت چاہے گا اور اس کی کوائف پورے کرے گا ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا اب ان کا اگلا اشکال سوال دین کے بارے میں ہے کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا تو اللہ تو وہاں بھی مدد بھئی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوڑی جاتی ہے تو اللہ تو مدد کرے نا میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا آپ نے خود گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دی ہے لط پڑ گئی ہے آپ کو اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا یہ انہی کے ٹوٹتی ہے پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں پچیس چھبیس دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو یہ تو آپ کا جرم ہے خود اپنے آپ کو عادی بنائے تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں اب چھوڑنے میں سٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کرنی رہے بعض دوسری گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس کے جو جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فہوش فلمیں دیکھنے کی تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ آپ اپنے آپ کو بیزی کیوں نہیں کر رہے آپ شادی کیوں نہیں کر رہے اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو ایسا ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا دو دفعہ پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گئے ہو سزا دو گئے نا آپ اس کو فوج میں ایک غلطی ہوگی فوجی دوسری غلطی کرے گا پھر کوٹ ما شل ہوگا اس کا دنیا میں کہیں بھی پنشمنٹ جو ہے کوئی بھی سسٹم نہیں چلتا سسٹم تو چل سکتا ہے سسٹم نہیں چلتا تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو بڑے بڑے لوگ سو آدمیوں کے قاتل نے پکی جھکی توبہ کر لی تھی جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزریں سارے پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے اس نے کہا توبہ کر لو نا ماف کر دوں گا اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے بھلے دوبارہ ہو جائے صحیح ہے نا دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی اور کیا چاہیے بھائی ایک گناہ آپ سے ہو گیا آپ نے گڑڑا کے توبہ کی توبہ کرتے ہوئے نہیں ہے تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا پھر اسباب بھی اختیار کی ہے کہ نہ ہو غلطی سے ہو گیا تو فوراں تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے آپ توبہ کرو تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو ہمارے ایک دوست تھا بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو ایک بزرگ کے پاس لے گیا اس نے توبہ کی دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی اللہ اللہ کچھ سنا کر کہہ رہا ہے یا رب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آری اللہ میں ابھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے تو میں نے کہا کمبخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑڑا کہ اللہ سے توبہ کی تھی اب نہیں کروں گا بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے جو شرم ادھر آنی چاہیے وہاں آنی رہی جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے تو اس لئے بھائی بار بار ہو رہا ہے بار بار توبہ کرو اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوئے تب ہی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا این ممکن ہے آپ کی اس سٹرگل کی بیس پہ اللہ کہہ چل بھائی کوشش میں لگاوا تھا تو بھائی آپ اس سٹرگل میں لگے رہو مہیوسی کی باتیں مت کرو ہم اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے لگے رہو گے ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو تھڑا مار کے جنت میں بھیش کے تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا چل جا ہے یار کیا کرے کوشش میں لگاوا تھا چل جا جانے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے کوئی بھیکاری آپ کو پتہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن جان چھڑانے کے لئے آپ کہتے ہیں لات مار کے اس کو پچاس رو دفعہ ہو یہاں سے یہ پکڑ پیسے جا تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اللہ کہہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا اس کو ندامت تو تھی روتا تو تھا تو اللہ میاں ہوں سکتا ہے کوئی فریشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا لیکن اس بغیرت کو بولو تفاہ جنت میں شہد اللہ کر دے لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے پھر تو مایوس ہی ہے اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے وہ اکڑا ہی تو تھا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گناہگار جو توازو کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے پریزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے یہاں ویلیو بولو نہیں ہے تو کبریائی صرف اللہ کے لیے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ ہوگی ایسے اشکالات کر کے ایک دفعہ حکیم علمہ محرمہ محرمی رحمت اللہ کے بعد ایک پروفیسر آیا کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں انہوں نے جواب دیئے اس کے اشکال دور ہوگا پھر آیا اور مجھے کچھ مزید اشکالات نہیں ہیں انہوں نے وہ بھی جواب دے دیئے پھر آیا اس کو پھر پتا چلا گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے اس کو اشکالات نہیں ہے اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اشکال میں یہ ایکچولی اشکال ہے محرمی رحمت اللہ الرحیم اللہ نے پھر اس کو سمجھایا پھر چار پانچ دفعہ آیا اور انہوں نے کہا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت ہی تو مرتد ہو جائے دفعہ ہو جائے یہاں سے وہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے ہیں بیٹھ کے اور ایکچولی یہ اور پھر یہ اشکال یہ جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے دو چار اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھے گیا تو بھی چلا جائے گا تو کوئی طرح اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرتضہ دوجہ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اسلام میری ضرورت ہے اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے مجھے اسلام کی ضرورت ہے تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے بھئی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے جھکے رہے اللہ کے سامنے تو پروگرام کیامیاب ہونے کی چانسز ہیں بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں زندگی گزر جائے لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دینا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے مایوسی کی باتیں یہ تو سب ایسے ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے جاؤ شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا تم کس کھیت کی مولی ہو